موسیقی کی گرفتاری چیلنگ تھا جس پر ڈی پیو شیخو پرانے ایس ایچو سٹی ولی حسن پاشا اور انچارج پومی سائیڈ ڈاکٹر ریاض پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مقتول ڈاکو کا کھوج لگا کر اس کے موبائل فون ریکارڈ کی مدد سے اس کے ساتھی سہیل ارف سیلا وغیرہ تک رسائی حاصل کی اور بعد ازا کئی روز کے تاقب کے بعد رامائی انداز میں انہیں گرفتار کر لیا مقتول ڈاکو کی شناک فیاض کے نام سے ہوئی ہے جو رشتے میں گرفتار ڈاکو کا خالو تھا سویہ انتیس گیارہ دوزار بیس کو یہ لاسپ جو ہوا ہوئے یہ فٹوپل گراؤنڈ کے ساتھ گدام ایک لیز کمپنی کا گدام ہے وہاں پہ یہ دو لوگ واردت کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ گدام کا مالک جو ہے محمد اکرم اس کا نام ہے اسے ان کی ہو جاتی ہے مضامت ہو جاتی ہے مضامت پہ اس ڈاکو نے اپنے ہمرای ڈاکو کو فائر مار کے مرڈر کر دیا تو انیشلی تو یہ بھی نہیں پتا تھا نہ اس کی شناکت تھی کہ یہ کون ہے اور نہ ہی مارنے والے کا پتا تھا کہ کس نے مرڈر کیا تو پھر اس میں وہ سارے معاملات کے جیو فینسنگ کروائی جائے اور لحصیل قبو سعید خان کے اندر بند پڑے سکول کھولنے اور اوپن سکولز میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے خلاف مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے دریا خان خوصو کے سربراہی میں المرتضہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر دریا خان خوصو سمیر خوصو غلام شبیر خوصو علی محمد خوصو گل محمد خرل وقار قریشی سناؤلہ خوصو سمیت دوسروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تعلقہ قبو سعید کے خان کے پرائمری بوائز اور گرلز سکول بند ہونے کی وجہ سے معصوم پھول جیسے بچے سکول جانے کی بجائے جانوروں کے چرواہے بن گئے ہیں جن بچوں کو ہم مستقبل کا معامار سمجھتے ہیں وہ ہم بچے ہمارے مستقبل کی مشکلات اور آنے والے چیلنجز سے تعلیم کے بغیر کیسے سامنا کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ جن سکولز میں اس آزا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان سکولز میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ تعلیم کے وزیر سید غنی سمیت آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ تعلقہ کے اندر بند پڑے سکولز جلد کھولے جائیں ڈیوٹی نہ کرنے والے اس آزا کو ڈیوٹی کا پابند بنایا جائے اور اوپن سکولز میں بنیادی سہولیات مجسر کی جائیں دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا اس آزا کے ہی بھی سارے دا چاہیے شرم جڑی گا اللہ تو رو پہنجے منزل کے مقام کے یاد کیوں استادن کے بھی عرضہ نمائندن کے بھی عرضہ اس آزا جاں موجود ہوڑا ہو اس آزا جو تشمن آجاں وڈو آ اس آزا جی طاقت انہوں کھاں پوچھو جن کا کہاں جو ہیاؤں تو کھاٹے انہوں کھاں جی اس آزا جی طاقت پوچھا جی جے کائزہ تا ہوا بھی اس آزاں دل میں ختم تھی ہی دی شرافت ساں محبت ساں مہتبانہ تاں کے عرضہ دوٹیو گو دوٹیو گو اندر لائے والو میں این نہ تھے جو بین ناہلن جیاں تاں جاں بھی پتلاں مطا روٹتے سڑھے دوٹیو گو استاد آئے ہو پیغمبری پیشو دھو رسطو اٹھو رسطو اٹھو ہی نکھے جو تاں کیا اس آزاں بھی اوڑ اوڑ کے رحیم یار خان میں تھانہ صدر کی حدود میں نو سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ ملزمان نے نو سالہ رزوان کے سر پر ایٹے مار کر شدید زخمی کر دیا بچے کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ایک ملزم گرفتار مقدمہ درش کر لیا گیا یہ واقعہ تھانہ صدر کی حدود جگ بہتر میں پیش آیا جہاں پر ملزمان نے نو سالہ محمد رزوان قریبی گروستان میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور ملزمان نے نو سالہ رزوان کے ساتھ زیادتی کے بعد بچے کے سر پر ایٹے مار کر شدید زخمی کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے بچے کو تشویشناک حالت میں شیخ زیادت وطال منتقل کر دیا جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر پولیس نے زیرے دفعہ 377, 511 اور 324 کے تحت مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرے ملزم کی تلاش شروع کر دی خاصے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان زخموں کی تابنا لاتے ہوئے بہاک ہو گیا ایک شخص زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار بھی زخمی ہو گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ایمبولنس فوری طور پر جائے حاصلہ پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے امتدائی طبیعی امداد فرام کرتے ہوئے دونوں زخمی افراد کو ڈی ایچ کیو سٹی ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو نے ضروری کاروائی کرنے کے بعد ناش کو بھی ڈی ایچ کیو سٹی ہسپتال منتقل کر دیا جا بہاک ہونے والے نوجوان کی شناق عظیم ولد عابد علی کے نام سے ہوئی ہے جو کہ نواہی گاہ اوکارا کے رہائشی تھا بنجگور پیپلز پبلک ہائی سکول کے ٹیچرز طلبہ اور اہل علاقہ سراپائے احتجاج ہیں پیپلز پبلک ہائی سکول کے ٹیچرز طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی شہر کے مختلف جگہوں سے گش کرتی ہوئی موڈل چوک پر جمع ہو کر نارے بازی کی گئی مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے احتجاجی مظاہرین میں رحیمہ نظیر شمسل گل اکرام صفدر عبداللہ بلوچ اور دیگر اس آزہ علاقہ لوگوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہمارے بچوں کو تعلیم تعلیم جیسی روشنی سے دور کیا جا رہا ہے موجودہ صبائی لیوز فورس نے سکول خالی کرانے کی کوشش کی لیکن اس آزہ نے خالی کرنے سے انکار کیا مقررین نے کہا کہ پیپلز پبلک ہائے سکول تیس سال کی ایگریمنٹ پر ہے لیکن ایگریمنٹ دوہزار چھبیس کو ختم ہونے والا ہے لیکن ایگریمنٹ مکمل ہونے سے پہلے بغیر نوٹس کے سکول خالی کرانا سمجھ سے بالاتر ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم دشمن پالیسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے ادارے میں سیاسی مداخلت کی پرزور مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پبلک ہائے سکول پر سیاسی قبضہ گیری کسے بھی صورت برداشت نہیں کریں گے جو کہ املاک سرکاری ہے اور پیپلز پبلک سکول نونیس سو پیچانوے سے لے کر دوہزار چھبیس اگبت اور لیس پر دے دیا گئی ہے اس میں بقاعدہ دست وزاعت بھی موجود ہیں متعلقہ انتظامیہ کو چاہیے کہ تعلیمی دارے میں مداخلت نہ کرے کیونکہ تعلیمی دارے قوم کی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی زامن بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک خوشحال پرامن معاشرے کا قیام اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب قوم زیور تعلیم سے آراستہ ہو لیکن صد افسوس کے تعلیم کو آگے بڑھانے میں مختلف قسم کی مداخلت دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے اور جمہوری انداز میں مضامت کا حق محفوظ رکھتے ہیں آخر میں مقرنین نیز وزیر اعلی بلوچستان صوبائی وزیر تعلیم کیف سیکٹری بلوچستان سیکٹری ایڈوکیشن بلوچستان ڈائریکٹر ایڈوکیشن سکول بلوچستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ علم دوستی کا ثبوت دے کر معاونت فروائیں